دل اور نگاہ بھی نہ رہے اختیار میں پتھر کا ہو گیا ہوں تیرے انتظار ہوں شکریہ بھی ہی ایک بار بہت بہت شکریہ آپ کا ایمران بھائی ایک بار بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے تراث بھائی ایسا خالد ہے اور اس آجیابی انہوں نے کہا ویستان کے انتظار ہوں اور میں اس شکریہ بھی ہوں شکریہ بہت شکریہ میرے بہت شکریہ لے گیا ہوں دل اور نگاہ بھی نہ رہے اختیار میں خالد بھائی دل اور نگاہ بھی دل اور نگاہ بھی نہ رہے اختیار میں پتھر کا ہو گیا ہوں تیرے انتظار میں اور یہاں سے یہ آپ کا شعر آپ کے حوالے کہ چاہیں گے تم کو لوگ چاہیں گے تم کو لوگ نباہیں گے کم اگر ہم سانہ ڈھونڈ پاؤ گے تم اس دیار میں پتھر کا ہو گیا اور اس غزل کا وہ شعر میں اب آپ تک پہنچا رہا ہوں جس کے لیے میں نے یہ غزل کہی ہے رکھ سے ذرا نقاب رکھ سے ذرا نقاب ہٹاؤ تو جشن ہو رکھ سے ذرا نقاب ہٹاؤ تو جشن ہو جلووں کا ایک ہو جھوم کھڑا ہے قطار میں بہت بہت شکریہ پتھر کا ہو گیا ہوں تیرے انتظار میں اور یہ شعر خاص طور سے خالد بھائی کو بہت پسند ہے ان کے حوالے یہ شعر حالانکہ اس نے کوئی بھی وعدہ نہیں کیا حالانکہ اس نے کوئی بھی وعدہ نہیں کیا برباد ہم ہوئے ہیں مگر اعتبار میں پتھر کا ہو گیا ہوں تیرے انتظار میں اور میرا یہ کہنا ہے کہ پلکوں سے آسووں پلکوں سے آسووں کی کتاروں کو پہنچ لو پت جھڑ کی بات ٹھیک نہیں ہے بہار میں بہت شکریہ